جو پہلے تو ہم کلمہ شریف پڑھیں گے لا الہ الا اللہ یہ اس کے بعد دوسرا بیدہم اللہ 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 یہ اصل میں صوفیہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ یہ ذکر جو ہے وہ اپنی محافظ میں کرتے ہیں اب لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ بابوں کے پاس کیا ملتا ہے اور فران کیا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اب آپ اندادہ لگائیے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا اور اللہ کی سے لوگ چند لمحوں میں جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں انسان کے دل کو اور قلب بھی ذکر کرنے لگتا ہے تو دوسری میں ہم اللہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور پھر پھر اللہ جو اس کا اسم ذات ہے وہ اس کو ہم ورد کریں گے اور یہ جو صوفیہ کا طریقہ رہا ہے اسی طریقے پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اللہ اللہ پر آپ جو ہے ضرب لگائیں گے اپنے قلب پر اور اسے الٹے ہاتھ پر جو ہے آپ دل کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے پھر اللہ اللہ پر بھی جو ہے یہ یوگا اور اللہ پر بھی اور پھر زمان کو تعلو سے لگا کر صرف ذکر خفی کہلاتا ہے یہ اس میں اللہ 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 کہیں گے لیکن ہم زمان کو ہلائیں گے نہیں ہے وہ چند مرتبہ اس کا جو ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ 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 اللہ 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 موسیقی اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبہ طیبہ ہم ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اللہ 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 موسیقی